ہریانہ سرکار نے ہاؤس ٹیکس میں راہت دی ہے لیکن اس راحت کے باوجود لوگ سرکار کے اس قدم کا ویروت کر رہے ہیں پچھڑی کالونیوں میں رہنے والے اور کچھ جانکاروں کا عروف ہے کہ سرکار کا یہ جو بدلات ہے وہ ایک خاص ورک کو فائدہ پہنچانے والا ہے آخر ٹیکس میں راحت کے باوجود سرکار کے اس قدم پر کیوں اٹھایاں سوال اور کیوں کچھ لوگ اس راحت کا ویروت کر رہے ہیں یہ جاننے کے لئے دیکھئے ہمارے اس خاص ریپورٹ کو سوگات یا مصیبت ہریانہ میں ہاؤس ٹیکس ہوا سستا بدلہ پر اٹھ رہے ہیں کئی سوال کس سے ہوگا فائدہ کسے ہوگا نقصان کس پوش علاقے کے لوگوں کو ہوگا فائدہ پچھڑے علاقوں میں رہنے والوں کو نقصان ہریانہ سرکار نے ہاؤس ٹیکس میں لوگوں کو راحت دی ہے لیکن سرکار کے اس بدلہ پر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں سرکار نے دو سو پچاس ورگ گچ زمین دھارکوں کو سیدھا فائدہ پہنچایا ہے اب انہیں ایک روپے پرتی ورگ گچ کے بجائے پچھ ہتتر پیسے پرتی ورگ گچ کے حساب سے بھوکتان کرنا ہوگا ٹیکس سیما میں بھی بڑھوٹری کی گئی ہے اسے دو سو پچاس سے بڑھا کر تین سو ورگ گچ کر دی گئی ہے اب تین سو ایک ورگ گچ سے لے کر پانس سو ورگ گچ کے لیے تین لپے پرتی ورگ گچ کے حساب سے بھوکتان کرنا ہوگا پہلے اس کا ریٹ کلیکٹر ریٹ کے آدھار پر تیہ ہوتا تھا لیکن باوجود اس کے سرکار کا یہ بدلہ اب کئی سوال کھڑے کرتا ہے ایک تو کسی بھی چیز کی یہاں کے رہنے والے واسیوں کو جس چیز کی زورت ہے وہ زورت نہیں پوری ہو پا رہی کیونکہ گریب طبقہ یہاں رہتا ہے اور سرکار یہاں سے ایک ٹیکس مانگتی ہے ٹیکس دینے کے لیے سرکار نے یہاں پہ ان کلونیوں کے اندر کوئی روڈ بنوا رکھے ہوں کوئی گلیا بنوا رکھی ہوں یا بیجلی کی لائٹوں کی کوئی سوویدہ اچھی طریقے سے ہو ایک ٹیکس جو لاغو کیا جا رہا ہے یہ ٹیکس کس مددے پر دیا جائے تاکہ جب ہم لوگوں کو سوویدہ نہیں دی جاری سوویدہ اگر ملتی ہے تو ٹیکس دینے کا فرض بھی ہے میں تو یہ مانتا ہوں کہ جو بھی ہمارے گرامین کیونکہ یہ تھا پہلے گرامین کا اکشتر اس کے اندر ویدائی قوم پرکاز جین نے ان کلونیوں کی اپروول کے لیے بھیجا ہے یا نہیں بھیجا اس کے پر میں مجھے پتا نہیں لیکن وہاں پر جو بھیجی کے کلونیاں وہ پروول ہو کے آ گئی ہیں اور یہ نہیں بھیجی ان کو اب ہم بھیجیں گے کیونکہ پہلے یہ بھاری کلونی اور اپنا اس میں آتا تھا اب یہ نگر نگم میں آ چکی ہیں اور اب جب دوبارہ ہمارے سے مانگی جائے گی نہیں مانگی جائے گی تو بھی ہم دی ساب سے مل کے اور جتنی بھی بھاری کلونیاں ہیں ان کی پروول کے لیے ان کو بھیجا جائے گا اور بہت جلدی ہی ان کو بھی ویعد کرا لیا جائے گا سرکار کے بدلہ پر سوال پچھڑی کلونیوں کے لوگوں کے سوال بدلہ سے ہوگا ان کا نقصان چکانا ہوگا زیادہ ٹیکس ٹیکس سنشودھن بنے گا مصیبت ہریانہ سرکار ہاؤس ٹیکس دے کر پردے کے سامنے بھالے ہی واہواہی نوٹ رہی ہو لیکن اس تھانی کلونی نوازیوں اور جانکاروں کے مطابق پردے کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہی ہے یہ بدلہ ایک خاص بھرک کو فائدہ پہنچانے والا ہے ٹیکس چھوٹ کے نام پر پوش علاقے میں رہنے والے لوگوں کو کم ٹیکس چکانا ہوگا جبکہ پچھڑے علاقوں میں رہنے والوں سے زیادہ وصولی کی جائے گی دراصل پچھڑے علاقوں میں لوگ ایک ساتھ زیادہ زمین خرید لیتے ہیں اور دھیرے دھیرے اپنے مکان بنواتے ہیں ٹیکس سیما 250 ورگ سے 300 ورگ گچ کر دینے کے بعد سرکار کا یہ سنشودھن وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے مصیبت بننے والا ہے جسے لے کر لوگ سرکاری فرمان سے ناخوش ہیں پچھڑے علاقوں میں رہنے والوں کو بجلی پانی اور سڑک جیسے بنیادی سوڑھائیں بھی ٹھیک سے مہیا نہیں ہو پاتی ایسے میں ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہاؤس ٹیکس میں یہ بدلاب کہیں پریشانی کا سبب نہ بن جائے ہاں سرکار اگر جلدی ہی ان علاقوں میں وکاس اور بنیادی سوڑھاؤں کو بڑھانے پر زور دے تو ان لوگوں کو ضرور کچھ راحت مل سکتی ہے پانی پت بیورو ریپورت محون نیوز